اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ویورز آج ہم آپ سے بات کریں گے انٹیلیجن یعنی ذہین لوگوں کے بارے میں کچھ انٹرسنگ فیکٹس کے بارے میں جسے کمپائل کیا ہے جیمز گلیک جو ایک مشہور ہسٹورین ہے انہوں نے آئیزیک نیوٹن اور ریچرٹ فریمن کی بائیوگرافی بھی لکھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں جینیس لوگ ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے نیوٹن تنہا رہنا پسند کرتے تھے جبکہ ریچرٹ کافی سوشل تھے ضروری نہیں ہے کہ سارے جینیس لوگ ایک جیسی عادت اور مزاج کے ہوں لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو جینیس لوگوں میں بڑی کومن ہو سکتی ہیں وہ ہم آج آپ کو ہائلائٹ کریں گے ویورز نمبر ون ہے اللونس اللونس یا نتہنائی انٹیلیجنڈ لوگ سب کے درمیان میں رہتے ہوئے بھی اپنی سوچ الگ محسوس کرتے ہیں یہ لوگ اکیلے رہنے کو بھی پسند کرتے ہیں ویورز نمبر ٹو ہے ورینگ سائیکولوجز ڈاکٹر ایلبرٹ سیل بی نے 126 سٹوڈنٹس کو سٹڈی کیا اور یہ اوبزرف کیا کہ جو بچے زیادہ پریشان رہتے ہیں یا سوچتے رہتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش اور پرابلم سوفٹ کرنے کی لگن زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے تو ایسے لوگ پریشان بھی زیادہ رہتے ہیں ویورز نمبر ٹری ہے نیلز بائٹنگ بہت سارے ذہین لوگوں پر ریسرچ کرنے سے بات پتا چلی ہے کہ ان میں ناخون چوانے کی بہت عادت ہوتی ہے اور ہوتا یوں ہے جب یہ کسی بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں گہری سوچ میں ہوتے ہیں تو یہ اپنے ناخون چبا رہے ہوتے ہیں ویورز نمبر ٹری ہے سیلف ٹاک یعنی اپنے آپ سے بات کرنا ذہین لوگوں کی ایک اور یہ نشانی ہے کہ یہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں میمری بھی ان لوگوں کی اچھی ہوتی ہے انسان زیادہ چیزیں یاد رکھ پاتا ہے اس کا فوکس بھی بہت بہتر ہوتا ہے ویورز ذہین لوگوں کی پانچویں نشانی ہے رات کے اللو کی طرح جاگنا یونیورسٹی کالیج لینڈن کے ڈپارٹمنٹ آف سائکولوجی کی ایک سٹیڈی کے مطابق جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور اپنے کام رات گئے دیر تک کرنا پسند کرتے ہیں وہ کافی جینئس ہوتے ہیں ایسے لوگ رات کو اپنا کام بڑے سکون سے کرتے ہیں اور دن کا شور شرابہ ان کو ڈسٹرپ کرتا ہے لیکن رات کو دیر تک کام کرنے سے مطلب پوزیٹیف اور کنسٹرکٹیف مقصد کے لئے کام کرنا ایسے ہرگز نہیں ہے کہ رات کو دیر تک آپ یوٹیوب اور موبائل دیکھیں اور صبح آپ کی نین بھی نہ بھرے تو آپ کبھی بھی جینئس نہیں ہو سکتے ویورز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو مولیچ ہیلتھ میکزین کو آج ہی سبسکرائب کروائیے سبسکرپشن بالکل فری ہے سکرین پر دیئے گئے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا نام شہر کا نام لکھے ووٹس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولیچ ہیلتھ میکزین اپنے موبائل پر پڑھئے تو چلتے اپنی ویڈیو کی جانے ویورز ذہین لوگوں کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ ان کا آئی کیو لیول بہت ہائے ہوتا ہے ہورڈ گارڈنر کی بک فریمز آب مائنڈ میں بتایا گیا ہے کہ انٹیلیجنس کو جج کرنے کے لئے بہت سے میتھرڈز ہو سکتے ہیں آئی کیو سے مراد یہ ہے کہ آپ کتنی چیزوں کو یاد رکھ پاتے ہیں آپ کی نالج کتنی ہے اور نئی انفرومیشن آپ کتنی سیکھ پاتے ہیں جینئیس لوگوں کی ساتھ بھی نشانی ہے کہ وہ انویٹیو ہوتے ہیں یعنی نئی چیزوں کو دریافت کرتے ہیں جینئیس لوگوں کی ایک اور کالیٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کبھی رکتے نہیں ہیں اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ ہر وقت اپنی برین کی ایکسرائز میں لگے رہتے ہیں نمبر ایٹ ہے سیلف کنٹرول ذہین لوگوں کا سیلف کنٹرول عام لوگوں سے بہت بہتر ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کون سا کام کس وقت کرنا چاہیے اور کس طرح اپنے ایموشنز پر کنٹرول لگنا چاہیے ویورٹ ہم امید کرتے ہیں کہ جینئیس لوگوں کی آرٹ سائنز آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے اور اگر آپ میں کوئی چیز کی کمی ہے تو آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا کمنٹ وقت میں راج ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ